کون خالق ہے جس نے ہم روشنی میں چیز بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے پھر موت کیا چیز ہے؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی پیدا کر دیا کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں اب مرنا نہیں چاہتے لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا آپ پر بھی ہو جائے گا اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے تو مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے کوئی بہا دیتا ہے کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں گدھا کے کھا جاتے ہیں تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا تو موت کیا چیز ہے میڈیکل سائنس میں اس کے دو سو جواب ہیں دو سو اور ایک بھی صحیح نہیں سارے غلط ہیں کیونکہ وہ انسانی عقل سے ہیں تو نہیں پہنچ سکتے پھر موت کے بات کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو کسی کے پاس اس کا جواب کھوئی نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو فور فورسز چلا رہی ہیں عبدالسلام نے پاکستانی سائنسدان اور دو امریکن سائنسدان انیس سو چھہتر میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو چار نہیں تین طاقتیں چلا رہی ہیں سٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی ہے اسے پوچھا گیا وہ اللہ ہے کہنے گا نہیں وہ اللہ نہیں ہے اس کے پاس وہی کا علم نہیں تھا تو وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک انپڑ اندھا ہے تو اسے پوچھا گیا کیوں تو کہنے گا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے تو ان یہ وہ سوال ہیں رہی ہے